نمسکار آج کی بات میں آج میں آپ کو اس خطرے کے بارے بتاؤں گا جو کورونا وائرس سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے یہ وہ ہتھیار ہے جو لوگ کو بھڑکاتا ہے ڈاکٹرز پر حملہ کرواتا ہے پولیس پر پتھر پھکواتا ہے یہ کبھی ویڈیو میسج کی شکل میں آتا ہے تو کبھی فیک نیوز بند کر کبھی واتس ایپ کے ذریعے آپ کے پاس فورورڈ ہو کر پہنچتا ہے تو کبھی آپ کے ان باکس میں ٹیکس میسج کی شکل میں پہنچتا ہے اس اتیار سے سابدان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اوائیں پھیلانے والوں کی ٹیم کام پر لگ گئی ہے پھڑکانے والے پوری طرح ایکٹیو ہیں بہت سے شیطانی دماغ کورونا کے خلاف جنگ میں بھارت کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگے ہیں ان لوگوں سے خود بھی سابدان رہنے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی سطر کرنے کی ضرورت ہے میں آپ کو ایسے ایسے میسج اور ایسے سے ویڈیو دکھاؤں گا کہ آپ کو لگے گا کہ اتنا شیطانی دماغ کیسے ہو سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج پولیس نے ایکشن لیا ایسے ویڈیو پھیلانے والوں کو پھڑکانے والوں کو اور کورونا وائرس کا زہر پھیلانے والوں کو پکڑ لیا آج سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے والوں کو جیل بھیجنے کا سلسلہ شکھ ہوا سب سے زیادہ میسیوز پہلے واتس ایپ ہوتا تھا لیکن اب ٹک ٹاک آگے نکل گیا ہے سب سے زیادہ بھڑکانے کا کام ٹک ٹاک ویڈیوز کے ذریعے ہو رہا ہے چنتہ کے بات ہے کہ کچھ لوگ کورونا کو مذہب سے جوڑ کر گمراہ کرنے والے میسج سرکولیٹ کر رہے ہیں ان میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ انہیں کورونا نہیں ہوگا ٹک ٹاک پر ویڈیوز کے ذریعے وہ سارے کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جنہیں کرنے سے ڈاکٹر روکتے ہیں جن سے کورونا ہو سکتا ہے جن سے خطرہ بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر صلحہ دے رہے ہیں سرکار لوگ کو جاگروپ کر رہی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں ایک دوسرے سے کم سے کم ایک میٹر کی دوری بنائے رکھیں ہاتھ نہ ملائیں ساروزن جگہوں پر نہ تھوکیں لیکن کچھ لوگ دھرم کے نام پر اسلام کے نام پر لوگ کو بہکا رہے ہیں ٹک ٹاک ویڈیو بنا کر سوشل ڈسٹنسنگ کو اسلام کے خلاف بتا رہے ہیں کوئی ماس پہننے سے منع کر رہا ہے تو کوئی سمجھا رہا ہے کہ ہاتھ ملانے گلے ملنے اور ایک دوسرے کا جھوٹ ہکانے سے کورونا نہیں پیار پڑتا ہے سلام علیکم پانو بھائی والیکم اسلام بھائی اے پانو بھائی ہاتھ مت ملاؤ کیوں بھائی آپ کو نہیں بتا گیا ڈوکٹر بول رہا ہے ہاتھ ملانے تو کورونا ہو رہا ہے اچھا بھائی ہمارا اسلام تو اسے کہتا ہے کہ ہاتھ ملانے سے محبت بڑھتی ہے نہ کی کورونا اسلام علیکم اسلام علیکم نہیں بھائی کیا ہوا اس سے کیا ہوگا بھائی مر جاؤں گا مطلب موت کے ڈر سے سنت چھوڑ دیں اور آج سنت چھوڑ دیں اور کل بوت کے ڈر سے پورا اسلام چھوڑ دیں ہم مسلمانیں یار ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا اسلام علیکم اب ان لوگ کو کون سمجھائے کہ کورونا ہندو مسلمان نہیں دیکھتا پاکستان میں ملیشیا میں انڈونیشیا میں منگلہ دیش میں ایران میں عراق میں کورونا کا ویرس اس قدر پھیلا ہے کہ وہاں پر لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں کورونا ویرس صرف انسانوں میں پھیلتا ہے جاندروں میں بھی نہیں ہوتا اس لئے ایسے میسج لوگوں میں مذہب کے نام پر مسئلی ٹرنے والے ہیں گمراہ کرنے والے ہیں اس کا دھرم سے مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے ان سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اور ہوا بھی ٹیک ٹاک پر کورونا کو لے کر جو ویڈیو بنے ان میں کورونا کو این ارسی سے جوڑنے کی بھی کوشش کی گئی لوگوں کو پھڑکانے کی کوشش کی گئی کوئی قرآن کو اللہ کا کفر بتا رہا ہے تو کوئی اسے اللہ کا این ارسی حالانکہ ان ویڈیوز میں کسی طرح کا کوئی فیکٹ نہیں ہے کوئی سچائی نہیں ہے لیکن جو لوگ ویڈیو بنا کر سے پھیلا رہے ہیں ان کے فالوئرز ہیں سینکروں لوگ انہیں فالو کرتے ہیں اس لئے اب یہ ویڈیو وائرل ہو گئے ان کے کارن لوگوں میں غلط فرم بھی پیدا ہوئی کچھ لوگوں نے مزہ اٹھانے کے لئے دیکھا کچھ لوگوں نے اسے گھمپیرسہ سے لیا اس لئے سرکار کے پاس ایسے لوگ کے خلاف ایکشن لینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا ایسے کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح اتنے مشیل وقت میں بھی کچھ لوگ سوشل میڈیا کا کیسا بیزہ استعمال کر رہے ہیں اب یہ جناب تو چلے گئے اس وقت جیل میں ہیں اس ویڈیو میں جو تین شخص دکھائی دے رہے ہیں یہ تینوں مہراشت کے ناسک کے رہنے والے ہیں ان کے نام ہیں عبدالرحیم صوفیان شیخ اور سید حسین علی یہ ہیرو گری تینوں کو کافی مہنگی پڑی پولیس نے تینوں کو پکڑ کے اندر کر دیا ان کے خلاف سماج میں نفرت فیلانے کا معاملہ درش کیا گیا ہے اب یہ تینوں تو سلاکوں کی پیچھے پہنچ گئے لیکن ٹک ٹاک پر ان تینوں کا ویڈیو اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ اس کی دیکھا دیکھی اب دوسرے لوگ بھی اسی طرح کے ویڈیو بنانے لگے اس طرح کی حرکت کرنے والے زیادہ نوجوان ہیں نئے عمر کے لڑکے ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ این آر سی کیا ہے اور وہ یہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ کورونا کا خطرہ کتنا بڑا ہے نہ وہ قرآن جانتے ہیں نہ اللہ کو سمجھتے ہیں لیکن ویڈیو بنا کر ہیرو گری دکھا رہے ہیں میں آپ کو ایسے کچھ اور ویڈیو دکھاتا ہوں جن پر پولیس کی نظر ہے اور ان ویڈیوز میں دیکھ رہے لڑکے جلدی ہی پولیس کی گرفت میں آ جائیں گے ہم سب کو بھی کرونا وائرس ہو جائیں ارے بھائی یہ کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے این آر سی ہے اب اللہ جسے چاہے گا اسے دنیا میں رکھے گا جسے چاہے گا اسے اپنے پاس بھولا لے گا ہم سے ناغرکتا کا ثبوت مانگنے والوں میرے رب کی این آر سی لاغو ہو گئی ہے اب وہی فیصلہ کرے گا کون رہے گا اور کون جائے گا ہم سے ناغرکتا کا ثبوت مانگنے والوں میرے رب کی این آر سی لاغو ہو گئی ہے اب وہی فیصلہ کرے گا کون رہے گا اور کون جائے گا کسی ایک نے گمراہ کرنے والے ایک دو ڈائلوگ مارے اور پھر لوگ اس کے پیچھے لگ گئے مجھے تو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا کورونا وائرس کے خطرے سے لڑ رہی ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ وائرس پوری دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے بڑے بڑے ملک اس وائرس سے تباہ ہو رہے ہیں ایسے وقت میں بھی ہمارے ملک میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں خطرے کا یا تو احساس نہیں ہے یا جان بوٹ کرنی سے سمجھنا نہیں چاہتے اس خطرے کو خلقے میں لے رہے ہیں اب جو ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا اسے دیکھ کر آپ بھی یہی کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آدمی اتنا مرک اتنا بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو بھی مہاراست کا ہے مالے گاؤں کا ہے اس ویڈیو میں سید جمیل نام کا ایک شخص پانچ پانچ سو کے نوٹوں سے ناک پہنچ رہا ہے ان پر تھوک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کورونا بیماری کا کوئی علاج نہیں یہ اللہ کا عجاب ہے کورونا جیسی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کیونکہ بیماری نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے آپ لوگوں کے لیے واقعی میں کورونا کو تو علاج ابھی نہیں ملا ہے یہ بات صحیح ہے لیکن سید جمیل کا آج علاج ہو گیا ان کو تگڑی ڈوز بھی ملی اور لمبے وقت تک ملتی رہے گی پولیس نے ان جناب کے خلاف کیس جج کر کے انہیں ایڈمیٹ کر لیا ہے اور ان کا علاج ہو رہا ہے مہاراج پولیس نے بھی صاف کر دیا ایسے جتنے بھی بیمار ملیں گے پولیس ان کا اچھی طرح سے علاج کرے گی مالیگوں میں ٹک ٹاک اس پہ ایک ویڈیو کل اپلوڈ ہوا تھا اور ایک ویڈیو پر سو اپلوڈ ہوا تھا اسے دو ویڈیوز میں الگ الگ دو ایف آئی آر ہوئے ہیں جس میں ایک ویڈیو میں تی اور ایک ویڈیو اس میں ایک اروپی ایسے ہم نے چار اروپی کو ارسٹ کیا ہے اس کے علاوہ ویڈیوز پر کچھ ویڈیوز اور پوست رسے فورڈ ہوئے تھے جس سے دو سمودہ کے بیچ میں فرکشن ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر ہم نے ایف آئی ریجسٹری کیا ہے ویڈیوز کے اوپر ایف آئی ریجسٹری کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس بیہتی نے اس پوست کو فورڈ کیا تھا اس کے اوپر بھی آئی ریجسٹری ہوئا ہے اس سلسلے میں ہم نے ٹک ٹک کے انڈیا ہیڈ کو رائٹنگ میں ایک لیٹر دیا ہے کہ اس طرح کے ویڈیوز جس سے دیش میں پروبلم ہو سکتی ہے ایسے ویڈیوز کو ٹک ٹک میں اپلوڈ اس کے لئے آگے نہ کیا جائے انہیں تھے ہمیں ٹک ٹک کے بھی کروائی کرنی پڑے گی تو اس طرح سے ہم نے ٹک ٹک کو بھی ایک لیٹر دیا ہے ٹک ٹک پر اس طرح کی ویڈیوز لگاتار اپلوڈ ہو رہے تھے بہت تیزی سے سرکولیٹ ہو رہے تھے اور اس طرح کی ویڈیو کرونا کے خلاف لڑائی کو کمزور کر رہے ہیں لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں یہ نہ صرف پرواریوں کو برباد کر سکتے ہیں بلکہ قوم کو برباد کر سکتے ہیں بدنام کرتے ہیں اس لئے اب سرکار نے سخت روح اپنایا کہ اندر سرکار نے سب بھی راج سرکاروں کو اس طرح کی حرکت کرنے والوں خلاف سخت ایکچل لینے کا نتش دیا ہے اور اس کے ساتھ سرکار نے ٹک ٹاک سے ان ویڈیوز کو ہٹانے کو کہا ہے کیونکہ اس طرح کے ویڈیو جو لوگ ڈاؤن اور سوچل ڈسٹنسی کے مقصد کو کمزور کرتے ہیں لوگوں میں بھرم پھیلاتے ہیں عام طور پر لور مڈل کلاس میں ان کا غلط میسج جا رہا تھا ٹک ٹاک نے سرکار کو بھروسہ دیا کہ وہ ایسے ویڈیوز کو ترن ڈیلیٹ کرے گا اس طرح کے ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والوں کے ایکاؤنٹس کو بلوک کر دے گا لیکن ٹک ٹاک نے یہ بھی کہا کہ ایک بار ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو گیا تو پھر اگر اسے ٹک ٹاک سے ڈیلیٹ کر بھی دیا جائے تو یہ واتس ایپ یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے سرکولیٹ ہو سکتا ہے مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی کرونا کے کہر کو اس وائرس کے زہر کو سمجھنا نہیں چاہتے کئی دنوں میں کئی سارے بھڑکانے والے ویڈیوز چھوٹ پھیلانے والے میسیج کتنا نقصان کر سکتے ہیں آج کے وقت میں کیسی تباہی مچا سکتے ہیں اس کا انداندہ ان ویڈیو بنانے والوں کو اور سرکولیٹرنے والوں کو نہیں ہے جس سپیڈ سے میسیج پھیلتے ہیں اس سے زیادہ سپیڈ سے کرونا کا وائرس پھیلتا ہے آدمی زندگی سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ میسیج لاپروائی کو جم دیتے ہیں اس وقت سارا فوکس سب کا پورا دھیان لوگ ڈاؤن پر ہونا چاہیے ساری طاقت اس بات پر لگنی چاہیے کہ لوگ گھر پر رہیں کیونکہ کرونا سے بچنے کا یہی اور ایک ماتر راستہ ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں ایک بات اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ افوائیں پھیلانے والے کم ہیں اور لوگ ڈاؤن کو ماننے والے زیادہ ہیں یہ ماں سوچے کہ تھوڑے سے لوگ شرارت کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا پولیس کو انہیں پکڑ کر جیل میں ڈالنے کی کیا ضرورت یہ کرونا وائرس ایسا ہے کہ تھوڑے سے لوگ کی شرارت ہزاروں کو اس وائرس تک پہنچا سکتی ہے اور یہ ہزاروں لوگ لاکھوں زندگیاں تباہ کر سکتے ہیں یہ چین میں ہوا ہے یہ اٹلی نے دیکھا ہے لاشوں کے ٹھیر لگ گئے اب امریکہ میں ہو رہا ہے اور میں صاف کہہ رہا ہوں اب بھی نہ سمجھے تم بٹ جاؤ گے اور لاش اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ٹک ٹاک ویڈیوز کے علاوہ کرونا کے خلاف لڑائی میں ایک اور پرابلم سامنے آئی وہ ہے افواہیں کرونا کو لے کر تمام طرح کے جھوٹ پھیلا جا رہے ہیں اور ووٹس ایپ اس کا بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے اس لئے اب سرکار نے ووٹس ایپ گروپ پر دزدہ رکھنی شروع کی ہے جو بھی غلط باتیں کہے گا یا بھائیں پھیلائے گا اس کے میسج بھیجے گا ایسے میسج کو فارورڈ کرے گا اسے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی یو پی میں ایکشن شروع ہو گیا ہے گریٹرہ نوائڈا میں دو لوگ کے گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے ایک شخص اس گروپ کا ایڈمیسٹیٹر ہے جس میں جھوٹے اور بھڑکاؤ میسج پوست کیے گئے تھے اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے میسج گروپ میں ڈالا تھا خاص بات یہ ہے کہ ویڈیو کل ہی ڈالا تھا اور آج ہی پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا نوائڈا پولیس کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ دو تاریخ کو یعنی دو اپریل کو جائہند کر کے ایک ویڈیو پوست کی گئی اور اس کو غلط طریقے سے پروڈیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ساتھ ہی کچھ ٹیکسٹ بھی اس ویڈیو پوست کی گئی جس میں ایک دھرم وشیش کے لوگوں کو اکسانے کا کام کیا گیا دراصل کچھ اس طریقے کے پوست ہیں جو کی وائرل کیے گئے تھے وٹس اپ گروپ پر ڈالے گئے تھے جہند نام سے وٹس اپ گروپ بنایا گیا تھا حالانکہ اس گروپ میں یو پی پولیس یعنی کی نوائڈا پولیس کے کچھ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے اس پوست کو دیکھا جس کے بعد کاروائی کی گئی گروپ ایڈمن محمد یونس جس کی پہچان ہوئی ہے اس کو گرفتار کیا گیا ساتھ ہی اس بھڑکاؤ پوست کو ڈالنے والا فیروز خان اس کو بھی یو پی پولیس نے گرفتار کیا ہے نوائڈا پولیس کا صاف طور پر یہی کہنا ہے کہ وہ لگتار الگ الگ جو وٹس اپ گروپ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور کئی ایسے پیج ہے جس میں نوائڈا پولیس کے کچھ ادھکاری بھی شامل ہے حالانکہ وہ لگتار اس طریقے کے پیجز پر نظر رکھتے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسے پوست جو کی بھڑکاؤ ہو جو کسی ایک پرٹیکولر دھرم کو بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف ترنت کروائی کی جاتی ہے اور ایسا ہی اس کیس میں دیکھنے کو ملا جب دو تاریخ کو پوست کیا گیا تو ترنت جو نوائڈا پولیس کے ادھکاری حرکت میں ہے گروپ ایڈوین کا پتہ کیا گیا سب سے پہلے گروپ ایڈوین کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد جس شخص نے جس کی پہچان فیروز خان کے روپے ہوئی ہے اس کو بھی یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا جہن نام سے ایک گروپ بنا ہوا ہے جس میں اس طرح کی پوست جب انہوں نے دیکھی تو انہوں نے گروپ ایڈمن اور جو پوست جس نے پوست کیا تھا اس کو کنٹینٹ کو دوروالا ویڈیو تھا اور کچھ اور بھی اس میں اپتی جنگ سامگری انہوں نے لکھی تھی جو دھرم کی بہونا کو آہات کرتی ہیں اور ایک طرح میں بیمنیس پیدا کر سکتی ہیں ان کو دیکھتے ہی انہوں نے گروپ ایڈمن پہ اور جس نے فارورڈ کیا ان دونوں پہ ان کو مقدمہ لکھا گیا ہے ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے ایک جو گروپ ایڈمن ہے اس کا وہ یوسف ہے اور دوسرا جس نے یہ کنٹینٹ فارورڈ کیا تھا اس کا نام فیروز ہے یہ دونوں یہی کے مول نمازی ہیں اور کافی دن سے اس طرح کے گروپ میں ایکٹیو تھے ان کی اور پروفائلنگ کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی اور بات تو نہیں ہے کریٹر نویڈا کے علاوہ نویڈا، کانپور، لکھنو اور دوسرے چہروں میں بھی افواہ پھیلانے والوں کے خلاف ایکشن ہوا ہے آج یو پی کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری افنی شاوستی نے بتایا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاری افواہوں اور فیک نیوز پر یو پی سرکار سخت ایکشن لے گی افنی شاوستی نے کہا کہ ٹوٹر، فیس بک اور اور واتس ایپ کے ذریعے جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں ان میں سے سترہ کو پکڑا جا چکا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں یا ادروائز فیک نیوز پر بھی کاروائی اب کی گئی ہے اور نو معاملے ٹوٹر میں اور پانچ فیس بک کے ہیں کل چار معاملے واتس ایپ کے ہمارے ٹیم جو سوچنا بھاگ کی ہے انہوں نے فیک نیوز پکڑا ہے اور ایک معاملہ ہے جس میں اف آئی آر ایدھیا میں درج کی گئے گی اور اس معاملے میں بھی بہت سخت کاروائی کی جائے گی آگے بھی واتس ایپ اور فیس بک کے مادہم سے کہیں اگر فیک نیوز کی سوچنا ملے گی تو اس پر ہم لوگ بہت ادھیک کاروائی کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کوئی بھی کسی طرح کی فیک نیوز پھلنے نہ پائے افواہ پھیلانے والوں خلاف ایکشن پورے دیش میں ہو رہا ہے جائپور میں بھی پولیس نے محمد مہین نام کے شخص کو اگرفتار کیا ہے محمد مہین نے یہ ہوا پھیلائی تھی کہ میڈیکل ٹیم کرونا کے جانچ کے بہانے مسلمانوں میں کورونا وائرس پھیل آ رہی ہے میڈیکل ٹیم مسلمانوں کو جانچ کے بہانے کورونا وائرس کا انجیکشن لگا دے گی جس سے مسلمان اس بیماری کے چپیٹ میں آ جائیں گے پولیس اب محمد مہین کا علاج کر رہی ہے اسی طرح کہ ایک اور معاملے میں جائپور پولیس نے سمویدھان بچاؤ مورچہ واتس اپ گروپ کے ایڈمن عبدالوازید کو گرفتار کیا ہے عبدالوازید بھی میڈیکل ٹیم کے خلاف لوگوں کو پھڑکا رہا تھا خات بات یہ ہے کہ اس واتس اپ گروپ کے تحت عبدالوازید نے کچھ مہینے پہلے سی اے اور این ار سی کے نام پر لوگوں کو گمرا کیا تھا اور اب یہی گروپ کرونا کے نام پر یہ کر رہا ہے جائپور پولیس نے لوگوں کو چتاب نہیں دی ہے کہ سوشل میڈیا پر پولیس کی نظر ہے جو بھی فیک نیوز یا وہاں پھیلائے گا اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا یہ فیک ویڈیو میسیج پھکواتے ہیں آج ان کو روکنی کی کوشش کی گئی پولیس نے ایکشن لیا لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ساری کی ساری ذمہ داری پولیس پر چھوڑا لیں اس سارا سارا بوش پولیس پر چھوڑا لیں تھوڑی ذمہ داری آپ اور ہم بھی سمجھیں آپ کو جب ایسا میسیج ملے تو آپ پولیس کنفارم کریں کم سے کہا میں تو یہ کام کرتا ہوں چھوٹ پھیلانے والے اور بھڑکانے والے کا نام پتہ بتائیں دو چار دن ہم نے یہ کیا تو یہ سب ٹھیک ہو جائیں گے اچھی بات ہے کہ آبواؤں کو روکنے کے لیے آبواؤں پھیلانوں پر لگام لگانے کے لیے دیش کے کلاکار بھی سامنے آئے ہیں ان لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں جانے مانے سنگر ہری ہرن روپوار راتھور اور مشہور شیف سنجیف کپور سمیت چودہ لوگوں نے مل کر آبواؤں پھیلانوں خلاف ایک ویڈیو تیار کیا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کلاکاروں نے کتنی محنت کی ہے موسیقی خبروں کو جب کوئی پشت کر سروئے گا رہ دو تم اسے کے چپے وہ کھائے گا چپے کر دو اسے چپا چپا فوالو پی اے چپا چپا فوالو پی اے اپا 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 نا چلے 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 جلے اپا 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 نا چلے 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 ایک بات ہوتا ہے کہ اب ابواہ پھیلانے والوں کی خیر نہیں چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا کرشن ہو یا عیسائی ہو یا سکھ ہو سب لوگوں نے اس بات کو سمجھائے یہ ابواہیں کرونا کو پھیلانے میں کتنا بڑا رول پلے کر سکتی ہیں دیش کا کتنا بڑا نقصان کر سکتی ہیں اور سب اس بات کو بانتے ہیں کہ یہ ابواہیں پھیلانے والے اپنی قوم کو بدنام کر رہے ہیں اسی لئے ان کا علاج اب پولیس کو دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ تبلیگی جماعت کے جن لوگوں کو مرکز سے نکال کر کورنٹائن سینٹر میں لے جائے گیا تھا جو لوگ وہاں پر ڈاکٹرز کے ساتھ نرسز کے ساتھ غلط وفار کر رہے تھے اب ڈاکٹرز کے بجائے پولیس ان کا حساب کرے گی جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے تب ڈاکٹرز انہیں بیماری کے تبا دیں گے کل دیر رات جب یہ خبر آئی کہ غازی آباد کے کورنٹائن سینٹر میں تبلیگی جماعت کے لوگ نرسز کے ساتھ اشلیر حرکتیں کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ بچ سلوکی کر رہے ہیں یہ سن کر بہت دکھوا ہے گصہ بھی آیا سوچئے ڈاکٹرز جن لوگ کی زندگی بچانے کے لئے محنت کر رہے ہیں اپنی زندگی کا اپنی جان کا خطرہ مولے رہے ہیں نرسز اپنے گھر پریوار کو چھوڑ کر جن لوگ کی سیوہ کر رہی ہیں وہی لوگ ڈاکٹرز کے ساتھ نرسز کے ساتھ بچ سلوکی کر رہے ہیں جنہیں ہم فرشتے مانتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا ویبار حیرانی کی بات ہے یہ لوگ خود کو اسلام کا فالور بتاتے ہیں لیکن انہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ اسلام دوسروں کی عزت کرنے کی ہدایت دیتا ہے مدد کرنے والوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے اس لئے یہ لوگ اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں اور انسانیت کو بھی تبلیگی جماعت کے لوگ کی حرکتوں سے پریشان ہو کر ان کے علاج میں لگی چھے نرسز نے خود پولیس میں ان کے خلاف شکایت کی انہوں کی جو حرکت تھی وہ ہمارے سٹاپ نے دھی کہ صاحب یہ ہمارے سٹاپ میں مسکنڈکٹ کرتے ہیں کچھ کمنٹس کرتے ہیں ہنستے ہیں ٹیز کرتے ہیں اور پھر جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں تب اس کے بعد میں اندر کپڑے اتار کر ڈانس بھی کرتے ہیں گاہ نہیں چلاتے ہیں بہتے تیز بھیلی سیکریٹ مانگتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں تو اس طریقے سے میں نے ان کو سمجھایا ابھی آپ نے اپنے لیبل پر پہلے سمجھایا آپ نے اپنے لیبل سے دونوں کو ہی سمجھایا کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے ہم نے سمجھا دیا ان کو لیکن وہ بات نہیں مانے انہوں نے اپنا کام بدستور ویسے ہی رکھا جیسے کر رہے تھے یہ چھے لوگ تھے اور میں سے پانچ کی ریپورٹس آ گئی ہیں ایک کی پوجیٹیو ہے چار کی نیگٹیو ہے جب یہ معاملہ سامنے آیا تو یوپی کے چیفمنٹ یوگی آدیتنات نے سخت رکھنایا اور اپنانا بھی چاہیے یوگی آدیتنات نے افسروں کو صاف صاف نردیش دیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جن لوگوں کو کورنٹائن سینٹر میں رکھا گیا اگر وہ ٹھیک سے رہتے ہیں تمیز سے رہتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن ان میں سے جو لوگ نرسس کے ساتھ مزبہیب کریں گندی حرکتیں کریں ان کے ساتھ سخت رویہ اپنے آ جائے یوگی نے صاف صاف کہا جو بھی ڈاکٹرز کے ساتھ پولیس کے ساتھ نرسس کے ساتھ صفائی کرنے والوں کے ساتھ بس سلوکی کرتے ہیں سماج کے کامے لگے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں تو ایسے انہوں کا علاج پہلے پولیس کرے گی اس کے بعد ڈاکٹرز ہی نہیں دیکھیں گے یوپی سرکار نے نرسس کے ساتھ مزبہیب کرنے والی جماعت کے سجدشیوں پر نیشنل سیکیورٹی ایکٹ این ایسے لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یوپی سرکار نے آورڈر دیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص لوگ ڈاون کے دوران پولیس پر حملہ کرتا ہے تو اس پر بھی این ایسے کے تحق کیس سرچ ہوگا یوگی آدیتنات نے غازی آباد کے گھٹنا پر کڑی کاروائی کے آدیش دیئے انہوں نے کہا کہ ان دور میں میڈیکل ٹیم پر جس طرح کام حملہ ہوا ویسی گھٹنا اترپردیش میں کہیں نہیں دیکھنی چاہیے اس کے لئے جو بھی کڑی سے کڑی کاروائی کرنی ہو وہ کی جائے نرسوں پر ڈاکٹروں پر تھوکنے کا کام کیا آپ نے ان کے ساتھ دروہگات کیا اور اس سے بھی بڑا گناہ آپ جب آلوچنا ہوئی جب پکڑے گئے تو آپ نے دھرم کی چادر روڑ لی ہندو اور مسلمان بنانے کی کوشش کی یہ بہت شرمناک ہے تو تبلیقی زماعت کا یہ کرتیا آلوچنا سے پرے ہے شما سے پرے ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کی خلاف جس کی سجا نشت روپ سے ان لوگوں کو ملے گی قانون کے تحت ایسے لوگوں کے خلاف کٹھور کاروائی ہم لوگ کریں گے اور وہیں دوسری طرف ڈاکٹروں پر اور پولیس کارنکوں پر یا کرونا کی کسی بھی یودھا پر اگر کہیں کوئی حملہ کرے گا تو ایسے لوگوں کے خلاف NSA کے تحت ہم کٹھور کاروائی کریں گے جو لوگ یوگی آدیتنات کو جانتے ہیں ان کے کام کے سٹائل کو سمجھتے ہیں وہ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ اب ہنگام کرنے والوں کی خیر نہیں چاہے وہ کسی ورک کے لوگوں یا پھر پولیس پر حملہ کرنے والے یوپی میں ان کے خیر نہیں ہوگی کیونکہ یوگی بار بار کہتے ہیں کہ وہ جنتہ کی سیوہ کرنا جانتے ہیں اور جو لوگ جنتہ کو پریشان کرتے ہیں قانون کے خلاف کام کرتے ہیں ان کی سیوہ اور اچھی طرح کرنا بھی جانتے ہیں اور انہیں کر کے دکھایا جب سرکاری سمپتی کو جلا گیا تھا تو یوگی نے آگ لگانے والوں کو جیل بھیجا اور ان کی پروپرٹی کو ضبط کر کے ان سے نقصان کے بھر پائی کر لی اس لئے جو لوگ اب گڑڑڑ کر رہے ہیں یا گڑڑڑی کرنے کی سوچ رہے ہیں انہیں صافدانت ہو جانا چاہیے کیونکہ یوگی نے ان کے علاج کا پورا انتظام کر لیا ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں دیش کے زیادہ تر لوگ لوگ ڈاؤن کا پالند کر رہے ہیں سرکار کا ساتھ دے رہے ہیں کرونا کے خلاف جنگ میں ساتھ مل کر لڑ رہے ہیں کیونکہ لڑائی ہی ایسی ہے دیش کے مسلمان بھی اس جنگ میں ساتھ ہیں آج جمعے کے نماز کے دوران یہ صاف دکھائی دیا مسلم بھائیوں بہنوں نے گھروں میں رہ کر جمعے کے نماز عطا کی مسجدوں بھیر نہیں جھوٹی ڈلی کے جمعہ مسجد میں جمعے کے نماز کے لئے صرف تین چار لوگ پہنچے اس میں جامعہ مسجد کے امام اور دو تین کرمچاری موجود تھے دیش میں زیادہ تر جگہوں پر مسجدوں کے دروازے بند رکھے گئے کیونکہ لوگوں سے کہا گیا کہ گھر پر ہی رہ کر نماز پڑھیں حالکہ ایسے لوگ کی سنکھیا کم تھی جنہوں نے مسجد کا رکھ کیا لیکن پولیس نے پرشاہ سن نے انہیں سمجھا کر واپس بھی پھیس دیا آج جمعہ کشمیر کی کسی بھی مسجد میں جمعے کی نماز نہیں کی گئی شینگر کے احتیاسے جامعہ مسجد کے علاوہ باقی سبھی چھوٹی بڑی مسجدوں پر تعلہ لگا تھا اسی طرح کی تصویریں ممبئی، ناکپور اور لکنوں سے بھی آئیں ممبئی کی منارہ مسجد احمدیہ مسجد ہری مسجد سمیت باقی مسجدیں بند رہیں نہ کوئی ازان ہوئی نہ نماز لکنوں کی ٹیلے والی مسجد میں بھی سنناٹہ دکھائی دیا ناکپور کی سب سے بڑی مومن پورا کی جامعہ مسجد میں بھی لوگ اکٹھا نہیں ہوئے لوگ ڈاؤن کا پالم کیجئے اور مہربانی کر کے اپنے گھر یا اپنے گھلی سے باہر نہ نکلئے آج فرائیڈے کی نماز بھی آپ اپنے اپنے گھر میں پڑیں جتنی بھی دھاروں میں کس طرح ہیں ان پر نماز آدھا کرنے یا پوجہ کرنے یا کسی بھی طرح کا دھارمی کارے کرنے بے پابندی ہے اور مسجدوں میں آج جب نماز نہیں پڑی گئی یہ قابل تعریف ہے اس کی سب کو تعریف کرنی چاہیے اور یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ دیش میں رہنے والے زیادہ تر مسلمان کرونا کے وائرس کی لڑائی میں سرکار کے ساتھ ہیں پرشاسن کے ساتھ ہیں لیکن کچھ لوگ شرار کرن سے باز نہیں آتے دیش کے بڑے بڑے شہروں میں لوگ سوشل ڈسٹنسی کو مان رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو فالو کر رہے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے شہروں میں کچھ جگہوں پر اپی کر پڑی ہو رہی ہے اسے دکھانا بھی ضروری ہے آج کرناٹک کی حبلی اور بیلاری سے لے کر مہاراش کے دھلے اور یوپی کے کننوج میں اسی طرح کی تصفیریں سامنے آئیں کوئی جگہوں پر تو نمازیوں نے پولیس ٹیم پر حملہ بھی کیا حبلی میں نمازیوں کو سمجھانے گئی پولیس کی ٹیم پر پتھراب ہوا اس معاملے میں چار پولیس والے کھائل ہوئے اثر میں کرناٹک میں ہبلی میں کئی لوگ نماز کے لیے باہر نکلے پولیس نے لوگ ڈاؤن کا حوالہ دیا انہیں سمجھا کر بھیجنے کی کوشش کی کہا گھر چلے جاؤ لیکن یہ لوگ نہیں مانے وہ ہبلی کے ارلی کٹی علاقے میں ایک مسجد میں جمع ہونے لگے پولیس نے اس کے بعد مولانوں کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اسی دوران کچھ مہلاؤں اور نوجوانوں نے پولیس کی ٹیم پر حملہ کر دیا سٹون پیلٹنگ شروع کی پولیس والے کسی طرح جان بچا کر بھاگے لیکن بعد میں پولیس کی ایڈیشنل ٹیم پر وہاں پہنچی اور سبھی لوگ کو مسجد سے ہٹا دیا گیا کرناٹک کے بیلاری میں بھی کچھ لوگوں نے لوگ ڈاؤن توڑنے کی کوشش کی یہ سب لوگیں مسجد میں اکٹھا ہو گئے تھے اور چوری چھپے نماز پڑھ رہے تھے لیکن پولیس کو سوچنا ملی اور سبھی کو مسجد سے نکل کر تھانے لے جائے گیا کرناٹک کے حبلی جیسی کھٹنا یو پی کے کنوج میں ہوئی لیکن یہاں نماز پڑھنے آئے کچھ لوگوں نے پولیس والوں پر کلھاری اور فاوری سملا کیا اصل میں کنوج کوتواری علاقے کے کاغذیان محلے میں گھر کی چھت پر سابو ایک نماز آدھا کی جارہی تھی لوکل انٹیلیجنس یونٹ نے اس کی جانکاری پولیس کو دی جیسے پولیس کی ٹیم پہنچی تو چھت پر موجود لوگوں نے پولیس والوں پر پتھر پیٹنے شروع کی بعد میں جب یہ لوگ نیچے اترنے لگے تو پولیس نے سمجھانے کی کوشش کی لوگ ڈاؤن کا حوالہ دیا لیکن یہ سب لوگ پولیس والوں سے بحث کرنے لگے جس کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے پولیس پر کلھاری اور فاوری سملا کیا اس حملے میں چوکی انجار سمیت چار پولیس والے خائر ہو گئے اور دو کی حالت کافی کمپیر بتائی جارہی ہے اس پوری گھٹنا کے بعد موقع پر بھاری سنکھیا میں پولیس کے جوان پہنچے حالات کو قابو کیا گیا لیکن پتھراب اور حملہ کرنے والے آروپی وہاں سے پھاگ گئے افر آ رہے ہیں پولیس نے سرویلنس پڑھا دی ہے ڈرون کے ذریعے بھی آروپیوں کے تلاش کی جارہی ہے اور کچھ لوگوں کو پوچھ سٹاج کے لیے ڈیٹیل کیا گیا ہے ساہیوی نام کا بیکتی ہے اس کے گھر پہ قریب پچیس تیس لوگ اکٹھے ہوئے تھے اور ساموہی کروپ سے نماز پڑھ رہے تھے اسی سمائے لوگ ڈائن کو کریانویت کرنے کے لیے جو ہماری ٹیم ہے گستی دل ایک سم انسپیکٹر کے نیتریت میں چار پانچ کانسٹیبل بغیرہ تھے یہ لوگ وہاں پہ پہ پہنچے اور ان لوگوں نے جب نماز پڑھنے کے بعد وہ لوگ نکل رہے تھے تو پوچھ سٹاج شروع کی اور ویڈیو بنانا چاہا اسی پہ وہاں پہ جو لوگ تھے وہ حملہور ہو گئے اور فابرے اور کلھاری شے ہمارے جو جوان تھے وہاں پہ اس پہ اچانک حملہ بول دیا کچھ اٹ پتھر بھی پھیکے گئے مگان کی چھتوں سے اس میں ہمارے دو ہیڈ کانسٹیبل ہیں دونوں کو گمیر چوٹے آئیں ہیں جب دلی سے جامعہ مجزد سے لے کر کعبہ تک سب جگہ بند ہیں مکہ مدینہ میں نماز نہیں ہو رہی تو پھر یہاں کچھ لوگ کیوں زد کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے گریٹر نویڈیا سے اسی طرح کی خبر آئی تھی جہاں گھر کی چھت پر قریب پچیس لوگ نماز پڑھنے کے لیے کٹھا ہو گئے تھے پولیس نے سب کو ایڈیفائی کیا مقدمہ درج کیا اسی طرح آج مہاراست کے دھلے میں پولیس نے مزد کے اندر سے چھتیس لوگ کو باہر نکالا یہ سب لوگ چوری چھپے نماز عدا کر رہے تھے مزد میں پھر جمع ہونے کے بعد اس کے گیٹ پر باہر سے تعلہ لگا دیا گیا تھا تاکہ کسی کو لوگ کے کٹھا ہونے کے خبر نہ ملے لیکن پولیس کو مزد میں پھر جھٹانے کی جانکاری ملی پولیس والے تعلہ توڑ کر مزد میں داخل ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے سب ہی لوگ کو باہر نکالا پولیس بین میں بٹھایا اور ڈیٹین کر لی یہ کیسی سوچ ہے کہ لوگ ابھی کورونا کے خطر کو سمجھ نہیں رہے آج بھی پولیس کو لوگ کے گھروں میں جا کر مزدیدوں میں جا کر یہ چیک کرنا پڑ رہا ہے کہ کہیں لوگ اکٹھا تو نہیں ہو رہے ڈرون سے علاقوں پر نظر رکھنی پڑ رہی ہے اور یہ اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ کچھ شرارتی لوگ ابھی بھی چھپ کر سوشل ڈسٹنسنگ کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا ایک بڑا اگزامپل تیلنگانہ کے رنگا ریڈی علاقے میں ملا یہاں سے ایک چونکانے والا ویڈیو سامنے آیا لوگ ڈاؤن کے باوزود ایک مزدید کے ہوسٹل میں کئی بچوں کو ایک ساتھ رکھا گیا تھا ہیلڈ ڈپارٹمنٹی ٹیم جب سینٹائزیشن کے لیے حیات نگر علاقے کے مزدید پہنچی تو انہیں یہاں ایک ایسا کمرہ ملا جہاں کئی بچوں کو ایک ساتھ ٹھرایا گیا تھا اس کے بعد ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ٹیم نے دوسرے کمروں کی تلاشی لی ان میں باہر سے تعلہ لگا دیا گیا تھا جبکہ بچے اندر تھے ایک کمرے میں کل ملا کر تیس سے چالیس بچے تھے بچوں کو انہائیجنک طریقے سے بنا صاف سفائی کے ایک بدبودار کمرے میں رکھا گیا تھا کمری کے حالات دیکھ کر میڈیکل ٹیم بھی حیراند رہ گئی اس گھٹنا کے جان کر یہ پولیس کو دی گئی سرکار کو دی گئی جس نے سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو الگ الگ رکھنے کا انتظام کیا یہی غلطی پچھلے جنہوں تبلیگی جماعت کے لوگوں نے کی تھی انہوں نے سرکار کے دیشہ اندردیش کے باوجود بار بار جاری کی گئے ایڈوائزیری کے باوجود سوشل ڈسٹنسنگ کو فالو نہیں کیا تھا اور یہ لوگ جب دلی سے دیش کے دوسرے حصوں میں گئے تو وہاں بھی کرونا کا انفیکشن پھیلا آج سرکار کی طرف سے کہا گیا کہ پچھلے دو دن میں جو پانسو سے زیادہ کیسے سامنے آئے ہیں ان میں سے ساٹھ پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پیشنٹ تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں دھان دیجئے اس پر پانسو نئے کیسے دائیں ہیں جن میں سے سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ پیشنٹ تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں اور اس وقت ساؤتھ انڈیا میں تمیلناڈ سے لے کر تیلنگانہ آندھر اور کرناٹک میں تباہی مچی ہوئی ہے کیونکہ جہاں اس جماعت کے لوگوں میں ٹیسٹ کیے گئے وہ ٹیسٹ پوزیٹیف آ رہے ہیں یعنی انہیں وائرس کا انفیکشن ہے اس وقت تمیلناڈ میں کرونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیہ چار سو سے زیادہ ہو گئی اور یہ فگر لگاتار بڑھ رہا ہے سوچیں کل تک فگر تین سو سے زیادہ تھا اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں سو پیشنٹ سامنے آئے اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے آج جو ایک سو دو مریض سامنے آئے ان میں سے سو مریض تبلیگی جماعت کے ہیں پچھلے دو دن سے اسی طرح کی فگر سامنے آ رہی ہیں تبلیگی جماعت کی وجہ سے کس طرح انفیکشن پھیلا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگے گا کہ تمیلناڈ میں اب تک چار سو گیارہ لوگ کورونا پوزیٹیو ہیں ان میں سے تین سو چونسٹ تری سکسٹی فور جو مریض ہیں وہ تبلیگی جماعت کے ہیں یعنی تمیلناڈ کے قریب نائنٹی پرسنٹ کورونا وائرس کیسز تبلیگی جماعت کے لوگ کی وجہ سے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ تمیلناڈ میں تبلیگی جماعت کے پندرہ سو سے زیادہ لوگ آئے تھے اب ان سب کو ٹریس کر کے ان کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں یعنی آنے والے دنوں میں مریضوں کی سنکھیا بہت پڑھ سکتی ہے کرناٹا کو تیلنگانہ میں بھی آج کورونا کے نئے معاملے سامنے آئے تیلنگانہ میں ستائیس مارچ کو باسٹھ مریض تھے لیکن پچھلے چھ دنوں میں مریضوں کے سنکھیا بڑھ کر دو سو انتیس ہو گئی ہے آج کورونا کے پچھتر نئے معاملے سامنے آئے اور ان میں سے بھی زیادہ تر تبلیگی جماعت سے جوڑے لوگ تھے آج بھی تبلیگی جماعت کے دو لوگ کی موت ہوئی تیلنگانہ میں ابھی تک گیارہ لوگ کی موت ہوئی ہے اور یہ سب کے سب مریض تبلیگی جماعت کے تھے اسی طرح کرناٹا میں آج چار نئے معاملے سامنے آئے ان میں سے تین لوگ تبلیگی جماعت سے کنیکٹڈ ہیں کرناٹا میں اس وقت ایک سو اٹھائیس کورونا کے پیشنٹ ہیں جن میں سے تیرہ تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں لیکن یہ فگر بڑھ سکتی ہے کیونکہ تبلیگی جماعت کے لوگ جن دو سو اٹھاسی لوگ کا سیمپل لیا گیا ہے ان میں سے اٹھاسی کی رپورٹ آنا باقی ہے کرناٹا میں تبلیگی جماعت کے پندرہ سو لوگ دلی آئے تھے اور ان میں سے آٹھ سو لوگ کی سکریننگ کی گئی تھی ہمارے دیش میں اچانک کورونا کے پیشنٹ سیسن کیا اس لئے بڑھ رہے ہیں کیونکہ دلی میں تبلیگی جماعت کے لوگ ویدیشی مولانوں کے کانٹیکٹ میں آئے اور پھر ان کے ذریعے انفیکشن ہوئے اور جب دیش کے دوسری علاقوں میں یہ گئے تو وہاں بھی لوگ کو انفیکٹ کر دیا آج دلی کے چیف منسٹر ارمین کیجریوال نے تبلیگی جماعت اور کورونا وائرس کو لے کر حیران کرنے والی فگرز بتائیں کیجریوال نے کہا اس وقت دلی میں تین سو چوراسی کورونا پوزیٹیو لوگ ہیں حالکہ بعد میں یہ فگر بڑھ گئی جب انہوں نے پریس کانسرنس کی تھی تب تین سو چوراسی تھی شام تک پتا چلا کہ دلی میں کورونا کے تین سو چشیاسی کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیرانوے نائنٹی تھری نئے معاملے سامنے آئے اور ان میں سے ستتر مریض سیونٹی سیون تبلیگی جماعت سے جڑے ہیں کل میرا کا دلی کے تین سو چشیاسی میں سے دو سو اکسٹر مریض تبلیگی جماعت کے ہیں یعنی دلی کے قریب سیونٹی پرسنٹ ستر پرسنٹ کورونا پیشنٹ تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں آج ارون کے جیوال نے بتایا کہ دلی میں جن پانچ لوگ کے موت ہوئی ان میں سے تین مرکز سے تھے یعنی تین لوگ تبلیگی جماعت کے ہی میمبر تھے ڈو ففٹی نائن دو سو انسٹھ پیشنٹس مرکز والے ہیں اور جن کو کونٹیکٹ سے فیلا ہے جو فورن سے ٹریول کر کے آئے اور انہوں نے اپنے پریوار کو آگے کورونا فیلا دیا ایسے تھٹی ایٹ کیسز ہیں ففٹی ایٹ کیسز فورن سے ٹریول کر کے آئے اور انہوں نے اپنے آگے تھٹی ایٹ فیملی میمبرز کو کورونا فیلا دیا تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو دلی کے اندر کورونا ایک دوسرے کے ٹچ کرنے سے جو فیلا وہ تھٹی ایٹ ہے یہ فگر بہت زیادہ نہیں بڑھ رہی ہے یہ کافی کونسٹنٹ ہے پچھلے کئی دنوں سے یہیں پہ مجھے تھوڑی سی امید کی کرن نظر آتی ہے کہ دلی میں کورونا ابھی فیلنا چالونی ہوا ہے جو بھی آیا وہ باہر سے آیا دلی میں ابھی کورونا کی وجہ سے ٹوٹل پانچ ڈیتھ ہو چکی ہیں کل تک چار تھی پچھلے ایک چوبیس گھنٹے میں ایک ڈیتھ اور ہوئی ہے اور وہ بھی جو مرکز سے جن مریضوں کو نکالا گیا تھا ان لوگوں میں سے ایک ویکٹی کی ڈیتھ ہو گئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تبلیگی جماعت کی لا پروائی کی وجہ سے ایک غلطی کی وجہ سے دیش میں کورونا کے پیشنٹس کے آنکھیں کتنی تیزی سے پڑھے جب پورا دیش لوگ ڈاؤن میں ہیں لوگ گھر پر بیٹھ کر اندظار کر رہے ہیں کہ کب تین ہفتے پوری ہوں گے کب حالہ صدھریں گے کب ہم گھر سے باہر نکلیں گے ایسے وقت میں تبلیگی جماعت نے کتنا بڑا سیٹ بیک دیا ہے تازہ جانت کر یہ کہ اس وقت دیش میں کورونا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا دو ہزار پانچ سو کی فگر کو پار کر چکی ہے کل ملا کر دو ہزار پانچ سو سیتالیس کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں چار سو اٹھتر نئے کیسز سامنے آئے ہیں یہ بہت الاربنگ فگر ہے یعنی ایک دن میں اب تک کا یہ ریکارڈ ہے سب سے زیادہ کیسز کا کورونا وائرس کی وجہ سے ابھی تک باسٹنوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ ایک سو باسٹن مریض ٹھیک ہو کر گھر بھی لوٹے ہیں آج ہیلتھ منسٹری نے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں جو چھے سو سے زیادہ مریض سامنے آئے وہ سبھی تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں نوٹ کیجئے یہ سبھی کے سبھی تبلیگی جماعت کے لوگ ہیں چھے سو لوگ اور یہ فگر اس سے آگے پڑ سکتی ہے کیونکہ جن چودہ راجوں میں یہ لوگ گئے تھے وہاں سے لگاتار نئے پیشنٹس ریپورٹ کی جا رہے ہیں اس سمبن میں جیسے ہی کی آپ سب کی نالج میں ہیں اگر ہم دیکھیں تو تبلیگی جماعت سے ریلیٹیڈ کیسز اگر ہم لیں تو پچھلے دو دنوں میں قریب چھے سو سیتالیس کیسز سکس انڈیٹ فورٹی سیون کنفرنٹ پوزیٹیو کیسز اس سے لنک کیے ہوئے پائے گئے ہیں جو کی فورٹین سٹیٹس میں پوزیٹیو پائے گئے ہیں ویچار انڈمان اینڈ نیکوبار اسام ڈیلی ہیماچل پردیش ہریانہ جمہو اینڈ کاشمیر جھارکھن کرناٹکا مہاراشترا راجستان تمیلناڈو تیرنگانہ اترکھن اور اترپردیش میں آپ سب کو یہی بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم پچھلے کچھ دنوں میں دیکھیں تو جو ہمارے کیسز میں بڑھوٹری ہوئی ہے اس کے موکھے کارن ایک پرٹیکلر لیول پر جو ہمارے کیسز آئیں اس کی وجہ سے ہوئی ہے نہیں تو جو ہمارے لوگ ڈاؤن کے افرٹس تھے جو ہمارے سوشل ڈسٹینسنگ کو پروموٹ کرنے کے افرٹس تھے اس سے کیسز تو آ رہے تھے لیکن اس میں بڑھوٹری نہیں ہو رہی تھی جب میں ہیڈ منسٹری کے پروقتہ کی بات سن رہا تھا کیسز میں بڑھوٹری نہیں ہو رہی تھی کیسز تو آ رہے تھے لیکن تبلیگی جماعت کے وجہ سے یہ ہوا یہ سن کر بہت دکھوا تبلیگی جماعت نے اس ملک کا اپنی قوم کا کتنا بڑا نقصان کر دیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد بھی تبلیگی جماعت کے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پائے ہیں اب بھی وہ مسجدوں میں چھپ رہے ہیں سامنے نہیں آ رہے آج بھی کئی شہروں سے مسجدوں سے تبلیگی جماعت کے لوگ کو دکھالا گیا ذرا سوچئے آج بار بار تبلیگی جماعت کا نام کیوں لیا جا رہا ہے کس کو شوق ہے جماعت کو کرونا سے جھڑنے کا کس کو اس کا فائدہ ہوگا یہ نام اس لئے لیا گیا کیونکہ تبلیگی جماعت کے مجمع میں باہر کے ملکوں سے لوگ آئے تھے آپ نے ساتھ کرونا کا وائرس لے کر آئے تھے یہ وائرس تو دوسرے ملکوں سے ہی آیا ہے ہماری پروڈکٹ نہیں ہے اور چونکہ وائرس جلدی سے پہچانا نہیں جاتا اس لئے شاید ائرپورٹ پر وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے تھے لیکن ساری دنیا جانتی تھی کرونا کیا ہے کیسے فیلتا ہے یہ لوگ بھی جانتے تھے وہ کہاں سے آئے ہیں اور انہوں نے جان بوچ کر لاپروہی کی اسی طرح سے جو لوگ اب بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے کٹھے ہو رہے ہیں اپنے انفیکشن کو چھپا رہے ہیں وہ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں اگر وقت رہتے ان کا علاج ہو گیا تو وہ خود بھی بچ جائیں گے اور دوسروں کو بھی بچا لیں گے سمجھنے آتا کہ کتنی بار کونسی بھاشا میں سمجھا جائے کہ کورونا کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ ایک ہی طریقہ ہے گھر میں رہنا اور کورونا کسی دھرم کو کسی مذہب کو کسی چاتی کو نہیں دیکھتا آج ہی ایک اور بڑی خبر ہے کہ پردھان منتری نرین مودی نے کورونا کے خلاف جنگ کے لئے دیش واسیوں سے پانچ اپریل کو نو منٹ کا وقت مانگا ہے آج صبح نو بجے نرین مودی نے دیش کو ایک نو منٹ کا میسیج دیا مودی نے کہا کہ جس طرح تدیش کورونا سے لڑ رہا ہے اس کے بعد اس جنگ میں ہندوستان چیتے گا انہیں اس کا وشواس ہے پردھان منت نے کہا کہ جس طرح لوگوں نے 22 مارچ کو تالی اور تالی بجا کر ایک تا کا میسیج دیا تھا اسی طرح ایک بار پھر سنڈے کے دن پانچ اپریل کو رات نو بجے نو منٹ تک آپ گھر کی لائٹیں بند کر کے دربازے پر ممبتی دیا کیا موبائل کیا فلیش لائٹ جلائیں کورونا کے اندھیر کو پھگائیں پورے دیش کو یہ میسیج دیں کہ اس لڑائی میں کوئی اکیلا نہیں ہے 130 کرون لوگ کی ساموئی شکتی کورونا کو ہرانے میں لگی ہے حالی کے ساتھی موڈی نے یہ بھی کہا کہ اس دوران کوئی باہر نہ جائے سوشل ڈسٹنسنگ کا پالت ہو پانچ اپریل ربیوار کو رات نو بجے میں آپ سب کے نو منٹ چاہتا ہوں دیان سے سنیے گا پانچ اپریل کو ربیوار کو رات نو بجے گھر کی سبھی لائٹیں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی میں کھڑے رہ کر نو منٹ کے لیے مومبتی دیا ٹارچ یا موبائل کی فلیس لائٹ جلائیں میں پھر کہوں گا مومبتی دیا دیا ٹارچ یا موبائل کی فلیس لائٹ پانچ اپریل کو رات کو نو بجے نو منٹ تک جرور جلائیں اور اُس سمائے یدی گھر کی سبھی لائٹیں بند کریں گے چاروں طرف جب ہر بیقتی ایک ایک دیا جلائے گا تب پرکاش کی اُس مہا شکتی کا احساس ہوگا جس میں ایک ہی مقصد سے ہم سب لڑ رہے ہیں یہ اُجاگر ہوگا اُس پرکاش میں اُس روشنی میں اُس اُجالے میں ہم اپنے من میں یہ سنکل پھ کریں کہ ہم اکیلے نہیں ہے ہم اکیلے نہیں ہے کوئی بھی اکیلا نہیں ہے ایک چو تیس کروڑ دیش واسی ایک ہی سنکلپ کے ساتھ کرت سنکلپ ہے نرین نرین بودین جو اپیل کی اس کو لے کر آج کانگریس کے کچھ نتاؤں نے کانٹروورسی کھڑی کرنے کی کوشش کی میں صرف اتنا کیا چاہتا ہوں کہ اس سمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے کومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو پردھان منتری کورونا کی اس وار کو لڑ رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں دیش کی جنتہ جن کے ساتھ ہے اگر انہوں نے کوئی اپیل کر دی تو اس کو لے کر شور مچانے کی کی اثر ہوتے آپ کو پسند دو کرو نہ پسند دو مت کرو کوئی زبردست تو نہیں اگر پانچ تاریخ کو رات کو نو بجے نو منٹ تک روشن جلا دی تو کیا گھز جائے گا جب بھی سن کٹ آتا ہے تو اس میں سب لوگ سات کھڑے نظر آئیں یہ ضروری ہے آج میں نے کئی منو ویگیانکوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ اتنا لمبا لوگ لوگوں کو مانسنگ طور پر پریشان کر سکتا ہے اور یہ سینٹیفیک ہے کہ ایسے وقت میں لوگ کو جوش دلانے کے لیے ان میں اصاب بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے یہ اسی کا ایک طریقہ ہے میں نے دیکھا کہ کئی بڑے ملکوں میں اٹلی میں سپین میں امریکہ میں لوگ اسی طرح کی ایک دوسرے کی احمد پڑھاتے ہیں کرونا کا خطرہ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا میں کتنا بڑا ہو چکا ہے اسے کچھ فگر سے سمجھ کرتے ہیں اس وقت پوری دنیا میں کرونا کے دس لاکھ چالیس ہزار سے زیادہ کیسز ہیں پچھ پن ہزار سے زیادہ لوگ کی کرونا وائرس سے موت ہو چکی ہے بس رات کے بات اتنی ہے کہ قریب سوہ دولا کرونا پیشنس ٹھیک بھی ہوئے ہیں سات جنوری کو چین میں کرونا وائرس کی پہچان ہوئی تھی گیارہ جنوری کو کرونا وائرس سے پہلی موت ہوئی تھی 22 جنوری کو 17 لوگ کی موت کے سات کرونا پیشنس کا نمبر 580 کو پار کر گیا اور اس وقت آپ اپنے ٹی وی سکرین پر جو گرافک دیکھ رہے ہیں وہ کرونا کا ورل گراف ہو یعنی یہ وائرس دنیا میں کتنی تیزی سے بڑھا اس کا ڈیٹا ہے 22 ینوری کو پوری دنیا میں کورونا کے قریب 600 کیسے تھے لیکن اگلے چودہ دن میں یہ فگر بڑھ 28 ہزار ہو گئی اگلے چودہ دن میں 50 ہزار پیشنٹ اور جڑے فگر 75 ہزار کو پار گر گئے اور اس کے بعد 4 مارچ کو مریضوں کی سنکھی 95 ہزار ہو ہوئی 67 دن میں 67 دیز میں مریضوں کی سنکھی ایک لاکھ ہوئی لیکن اس کے بعد صرف 12 دن کے بعد یعنی 18 مارچ تک ایک لاکھ سے زیادہ مریض اور ڈی ٹیکٹ ہوئے فگر 2 لاکھ 18 ہزار کو پار کر گئی تھی لیکن 18 مارچ سے 2 اپریل کے بیچ کورونا کے کیسز میں زبردست اضافہ ہوا ان 15 دنوں میں کورونا کے کیسز میں 8 لاکھ کی بڑھ ہوتری ہوئے 18 مارچ کو 2 لاکھ 18 کیس تھے جبکہ 3 دن بعد 3 لاکھ کیس ہو گئے اور اگلے 3 دن میں 7 4 لاکھ 3 دن یعنی 27 مارچ 6 لاکھ پار کر چکا اگلے 3 دن میں 2 لاکھ پیشنٹ اور بڑھے اور اگلے 3 دن یعنی 2 اپریل تک یہ فگر 10 لاکھ کو کر رہے یعنی پچھلے 6 دن میں 5 لاکھ نئے کیسز آئیں کورونا کی یہ کیس پچھلے پانچ دن میں تیزی سے اس لئے بڑھے کیونکہ امریکہ سپین اور اٹلی میں روزانہ ہزار انہیں پیشنٹ ڈیٹیکٹ ہوئے امریکہ میں اس وقت ڈھائی لاکھ سے زیادہ کرونا کی مریض ہیں یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرونا کے پیشنٹ امریکہ میں ہیں اور یہ فگر روزانہ پڑھ رہی ہے امریکہ میں کرونا وائرس ایک ریپورٹ ہمیں بھیجی ہے ڈاکٹر سمرت اس وقت نیو یوک کے ایک ہسپٹل میں ریزین ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا کہ اسپطالوں پر کرونا وائرس کے مریضوں کو لے کر لگاتا پریشر ہے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ نیو یوک میں سبھی سٹیڈیم پارکس اور آٹھ سینٹر میں مریضوں کو شفٹ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر سمرت نے بتایا کہ اس وقت سبھی ہسپٹل میں صرف کوویڈ نائنٹین کے مریض ہیں جبکہ دوسرے مریضوں کو ایک جہاز میں شفٹ کیا گیا ہے اس شپ کو ایک ہزار بیٹ کے ہسپٹل میں کنورٹ کیا گیا ہے یہاں پہ سارے ہسپٹل اٹ کپاسٹی ہیں جتنے فری ایریا سے ہسپٹل میں ان سب کو کنورٹ کر کے ٹیمپری آئی سیو وارڈ اور ان پیشن وارڈ بنایا ہوا ہے نیو یورک سیٹی میں بھی جتنے بڑے فری ارینہ تھے جہاں آرٹ سینٹر سینٹر پارک ان سب کو ٹیمپری ڈیزاستر ریلیف کی طرف سے آئی سیو وارڈ بنائے ہوئے ہیں ایک ون تھاؤزن پیٹس کا ایک شپ ڈاک کیا ہے ریور پہ جہاں پہ نون کوویڈ پیشن کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے جا کے ہوسپرل میں بینٹ کیلیٹر سپورٹ ہے وہ ہفتے میں پندرہ ہزار بینٹی لیٹر بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آئی سپلائی کیے گئے ہیں which is very very helpful پھر بھی موٹائلٹی بڑھتی جاری ہے یہاں مورگ آؤٹ آف کپاسٹی ہیں ہمیں فریزر یوز کرنے پڑھے ہیں ڈیٹ باڈی سٹور کرنے کے آئے ایک ویکسین تیار ہو جس سے نیکس یر جب یہ انفیکشن واپس آئے ونٹر میں تو ہم بہت بیٹر پرپیر ہوں اب ہی کے لیے ہماری سچویشن گمبیر ہے ہاں سب ٹھیک ہو جائے انہیں ابھی بھی امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے لوگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی یہ خطرہ کتنا بڑا ہے امریکہ میں نے بار بار بتایا ہیلس سرویسز میں میڈیکل میں دنیا کا سب سے بڑا سب سے طاقت ور ملک ہے لیکن اکیلہ امریکہ نہیں ایٹلی اور سپین کورونا کے وائرس سے یہاں بھی ہاہا کار مچا ہوا ہے بربادی ہو رہی ہے روزانہ قریب ایک ہزار لوگ کی موت ہو رہی ہے سپین میں پچھلے 48 گھنٹے میں کورونا وائرس نے پندرہ سو سے زیادہ لوگ کی جان لے لی اٹلی میں سات سو زیادہ لوگ کی موت ہوئی ہے اٹلی اور سپین کو ملا کر اب تک پچیس ہزار لوگ کی موت ہو چکی ہے یعنی پوری دنیا میں وائرس سے جتنی لوگ مرے ان میں سے آدھے لوگ تو اٹلی اور سپین میں مارے گئے اٹلی اور سپین میں اس وقت دو لاکھ پینتیس ہزار کرونا کی پیشنٹس ہیں ایک دن میں سپین میں پانچ ہزار سے زیادہ نئے مریض ڈیٹیکٹ ہوئے اب اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ ہسپٹل کم پڑ گئے ہیں مریضوں کی علاج کے لیے ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں